اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنا اور اپنے گھر والوں کا رکھ رہے ہوں گے بہت زیادہ خیال اور ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے میری ریسیپیز کو بھی ٹرائی میر اور آپ کا ساتھ رہتا ہے لذت وید میٹرو میں شام چھ بجے سے سات بجے تک میٹرو ون نیوز کے اوپر اور آج ہمارے کچن میں کیا بننے والا ہے جیسے کہ میں نے کل اناؤنس بھی کیا تھا کہ میں دہی بڑے بناوں گی نمکین اور میٹھے اور آپ لوگوں کی فرمائش تھی ہیدر آباد سے ناہیت کی آئے تھنگ کال تھی کافی دن پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے میٹھے دہی بڑے سیکھنے تو میں نے سوچا کہ وہ گھرانے جہاں پہ میٹھے نہیں کھائے جاتے نمکین کھائے جاتے ہیں تو میں آج دونوں سکھا دوں تاکہ آپ لوگ آسانی سے اس کو بنا سکیں چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے اور ریسیپی مجھے کمپلیٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھانی ہے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اس کے ساتھ میں میٹھی چٹنی بھی بنانا سکھاؤں گی املی کی میٹھی چٹنی تو ویسے میں آپ کو گھڑے کے ساتھ سکھا چکی ہوں اس دن لیکن آج میں آپ کو جھٹ پٹ فٹا فٹ بننے والی املی کی چٹنی بنانا سکھاؤں گی جو میرے گھر میں بھی پورے رمضان بنتی ہے اور چار چار دن میں ختم ہو جاتی ہے اچھا یہاں پہ میں نے فلیم آن کر دیا کڑھائی میں ہمارے پاس کلاسک کچن ویر کی کڑھائی ہے اس میں میں نے آئل ایٹ کر دیا تھا پہلے سے آئل ہم نے گرم کرنے رکھ دیا یہاں میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا پیسٹ اور یہ کس چیز کا پیسٹ ہے یہ میں نے لیا تھا ایک کپ ماش کی دال آدھا کپ مون کی دال ایک کپ ماش کی دال آدھا کپ مون کی دال چار سے پانچ گھنٹے آپ نے اس کو بھیگو دینا ہے اور بھیگونے کے بعد جب یہ بھیگ جائے گی پانچ گھنٹے چار گھنٹے تو آپ نے بلینڈر میں اس طرح کے بلینڈر میں ڈالنا ہے اس میں ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک کر ڈالنا ہے دو ہری مرچیں ایٹ کرنی ہے ون ٹی سپون زیرہ ایٹ کرنا ہے اور تینوں چیزوں کے ساتھ آپ نے اس کو اچھا سا بلینڈرائز کر کے اس بلکل سمود اس طرح کا پیسٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے میں نے اس میں ابھی کوئی سوڈا ایڈ نہیں کیا آپ نے سوڈا اسی وقت ایڈ کرنا ہے جب آپ اس کو فرائے کریں اگر آپ پہلے سے کافی پہلے سوڈا ایڈ کر کے رکھ دیں گے تو آپ کی دہی بڑے اچھے نہیں بنیں گے میں اس کی پہلے فرائنگ سٹارٹ کر لیتی ہوں تاکہ ہم ساتھ ساتھ ریسیپی کو بھی کمپلیٹ کرتے جائیں پھر میں باقی چیزیں آپ لوگوں کو بتاتی بھی جاؤں گی دو پیالوں میں آپ کو دہی نظر آ رہا ہوگا آدھا کلو یہ ہے آدھا کلو یہ ہے ایک میں ہم بنائیں گے میٹھے دہی بڑے اور ایک میں ہم بنائیں گے نمکین دہی بڑے بلکہ جب تک تیل گرم ہو رہا ہے میں کیا کرتی ہوں آپ کے میٹھے دہی بڑوں کی جو مکسنگ ہے وہ کر لیتی ہوں آدھا کلو دہی ہے آدھا کلو دہی میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگی پانچ ٹیبل سپون چینی ہے بلکل باریک یا تو آپ پیس لیجے گا یا باریک والی چینی استعمال کیجے گا ٹھیک ہے یہ اس میں چلی گئی تھوڑا سا میں اس میں سالٹ ایٹ کروں گی اور یہاں ہمارے پاس کریم ہے یہ میں اس میں ایٹ کروں گی جو ٹیٹرہ پیک کی کریم ہوتی ہے وہ ہے یہ یہ ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھا سا کرنا ہے مکس یہ میٹھے دہی بڑھیں ٹھیک ہے آدھا کلو دہی پانچ ٹیبل سپون چینی کریم ہے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے اور میں نے اس میں ایک موٹی چٹکی نمک کی ایٹ کی ہے یہ ڈال کے اچھا سا ہم اس کو پھیٹیں گے کہ دہی بلکل سمود ہو جائے اور اگر بہت گاڑا ہوگا تو میں اس میں کیا کروں گی تھوڑا سا پانی ایٹ کر دوں گی آپ تھوڑا سا دودھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری ہو گئی مکسنگ میٹھے دہی بڑھوں کی اب آ جاتے ہیں جو نمکین دہی بڑھیں نمکین دہی بڑھوں کے لیے میں نے کیا کیا تھا آدھا کلو دہی لیا تھا اس میں میں ایٹ کروں گی ون ٹی سپون بھونا کٹا زیرہ اور یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا دہی بڑھوں کا مسالہ تھوڑا سا میں یہ ایٹ کروں گی دہی بڑھوں کے جو مسالہ میں نے یہ بنایا اس کی ریسیپی آپ کو بتا دوں گی کیونکہ میں نے کس طرح بنایا ہے اور یہاں پہ ہری چٹنی ہے ہری چٹنی سب کو پتا ہے ہر ادھنیا پودینہ دو تین جوے لیسن ہری مرچیں اور تھوڑا سا جو ہے وہ دہی ڈال کے میں نے اس کو بلینڈ کر لیا تھا دہی نہیں ڈالنا تو آپ املی ڈال سکتے ہیں لیمن جوس ایٹ کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے بنتی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں مکس کیا اور یہاں پہ میرے پاس لیسن کا پیسٹ ہے تقریباً ہاف ٹی سپون یہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی ٹھیک ہے ریسپی ریکیپ بھی کرتی جاؤں گی آپ لوگوں کو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے نمکین دہی بڑے کا جو ہے وہ دہی بن گیا آدھا کلو دہی جس میں میں نے ون ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ ایٹ کیا اور دہی بڑوں کا جو مسالہ تھا وہ میں نے اس میں ایٹ کیا اس کے علاوہ میں نے اس میں نمک جو ہے وہ شامل نہیں کیا میرے خیال سے یہ کر لیتی ہے کالر ان سے بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم وعلیکم سلام کون بات کریں کہاں سے آپ شاہ کراچی سے کیا کہنا چاہیں گی آپ کا دورہ بہت اچھا شکریہ بہت بہت اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سے فرمائش کرنی دی مجھے جی کیجئے آپ نے فرمائش کہہ تھا نا مسانہ ہاں ہاں تو اس میں مسالہ ون کے جی میں کتنا ڈالنا چاہیے ہم کم ڈالتے ہیں مسالہ بزار کا جو تھا جی ہاں پیکٹ والا پورا پیکٹ جائے گا نہیں آدھا نہیں رہا سکتے ہم کم مسالہ کھاتے ہیں سمجھ نہیں آرم جی کیا کہہ رہی ہیں آپ مسالہ کم ڈالنے ہیں بزار والا جو تھا پیکٹ والا تو آپ تھوڑا سا کم ڈالنے ہیں آپ پورا نہ ڈالنے ہیں اس میں آدھے سا زیادہ پیکٹ ڈال دیں آدھے سے تھوڑا سا زیادہ ڈال دیں ورنہ وہ بہت پھر مزہ نہیں آئے گا آپ کو اچھا آپ کٹ دو میتھا کٹ دو چکا دے گا وہ ریسپی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو اچھا میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں میتھا سوڈا چھٹکی بھر میں اس میں ڈالنا بھول گئی تھی اور میں نے اوئل میں ڈال دیا کوئی بات نہیں میں اس میں ایٹ کر لے تھی ہم نے دو چاری ڈالے ہیں اس کو نکال لیں گے یہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا اور اب میں اس کو فرائے کروں گی آپ نے بلکل فرائن کے وقت اس میں ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایک پلیٹ لے لیتی ہوں جس میں ہم اپنے اس کو نکال لیتے ہیں تاکہ میں یہ والے جو دہی بڑھے ہیں وہ ایٹ کر دیں ٹھیک ہے میں ریسیپی بتانے کے چکر میں سوڈا ایٹ کرنا بھول گئی تھی اور میں نے اس میں اوئل میں آپ لوگوں کو ریسیپی بتاتے بتاتے جو ہے وہ ایٹ کر دیا اب میں نے سوڈا ایٹ کیا ہے چھٹکی بھر اور اب میں اس کو دوبارہ اس میں ایٹ کر دوں گی اچھا سا مکس کرنے کے بعد اچھا جب ہم اس کو فرائی کر لیں گے پھر ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے اور جب اس کی ہیٹ نکل جائے گی اس کے بعد ہم نے اس کو پانی میں ڈپ کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں اس دہی بڑھے جائے وہ اس میں ایٹ کرتی جاؤں گی اور آپ کا بیٹر نہ بہت زیادہ پتھلہ ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ گاڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس طرح سے ڈالتے جائیں جو مون کی ڈال لی تھی ہم نے آدھا کپ لی تھی اور میں نے فلیم تھوڑی سی سلو کر دیا اور جو ماش کی ڈال لی تھی وہ ہم نے لی تھی ایک کپ ان دونوں کو میں نے پانچ گھنٹے بھیگو دیا تھا بھیگونے کے بعد میں نے کیا کیا بھیگونے کے بعد میں نے اس میں ایٹ کیا اس کو پیس لیا پیسنے کے ساتھ ہی میں نے ساتھ ساتھ ہی اس میں ایٹ کیا ایک انچ ادرک کا ٹکڑا اس کے علاوہ میں نے اس میں ایٹ کیا تھا دو ہری مرچیں اور اس میں ون ٹی سپون زیرہ ایٹ کر کے ہم نے اس کو کر لیا تھا بلینڈ اس کے بعد ہم نے اس کا یہ پیسٹ سا بنا لیا تھا ٹھیک ہے اور دہی جو میچھا دہی تھا اس میں ہم نے کیا ایٹ کیا تھا آدھا کلو دہی لیا تھا اس میں میں نے پانچ ٹیبل سپون شگر ایٹ کی ہے اس کے علاوہ میں نے اس میں کریم ایٹ کی ہے دو سے ٹین ٹیبل سپون اور چھٹکی بھر میں نے اس میں نمک ایٹ کیا جو ہمارے نمکیم دہی بڑوں کا جو تھا دہی اس میں ہم نے آدھا کلو دہی لیا تھا اس میں میں نے ایٹ کیا تھا دہی بڑوں کا مسالہ اور بھنا کٹا زیرہ اس کے علاوہ نمک میں نے اس میں ایٹ کیا تھا ساتھی ساتھ ہم نے اس میں ہری چٹنی ایٹ کی تھی ون ٹی سپون اور ہم نے اس کو مکس کر لیا تھا یہاں پہ آتے ہیں املی کی چٹنی کے لیے جو میں آپ کو بتانا چاہی تھی یہاں پہ آپ کو املی نظر آرہی ہوگی یہ ایک کپ کے قریب اس کا ہمیں پلک چاہیے املی میں نے بھگو دی تھی تھوڑی سی املی آپ نے بھگو دے دیں گے ایک کپ پانی میں اور جب وہ اچھی طرح سے بھیک جائے سوک ہو جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ڈالنا ہے بلینڈر میں یہ ہم اس طرح سے بیج آپ نے اس کے نکال دیں اس کے بیج ہم نکال کے یہاں رکھ دیں گے اور جتنا پلپ ہے وہ ہم ڈال دیں گے اس میں ٹھیک ہے یہ اس میں چلا گیا اس کے علاوہ جو یہاں پہ چینی ہے یہ اس میں چلی جائے گی ہاف کپچینی جائے گی اس میں اس کے علاوہ کٹی ہوئی لال مرچیں اس میں جائیں گی ہاف ٹی سپون اور تھوڑا سا میں اٹ کروں گی اس میں جو دہی بڑوں کا مسالہ ہے بلکل ذرا سا یہ اس میں چلا جائے گا اور اس میں جائے گا بھونا کٹا زیرہ اور اس میں جائے گا نمک ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں ڈال کے ہمیں اچھا سا کرنا ہے اس کو بلینڈ یہ ہماری چٹنی جو ہے یہاں پہ بلینڈ ہوگی تھوڑے سے میں ہاتھ اپنے ساف کر لوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ املی کا جو پلپ ہے اس کو نکالتے ہوئے ہاتھ بڑے گندے ہو جاتے ہیں تو مجھے بڑی ڈیٹیشن ہوتی ہے ان سب چیزوں سے اچھا یہاں ہماری چٹنی تیار ہو گئی ہے ایک بول لے لیتی ہوں ابھی تھوڑی دیر میں ہم بول لے لیں گے اس کو میں نکال لوں گی اس میں اس کو اسی میں لگا رہے دیتے ہیں اور ابھی یہ ہوئے نہیں ہے تھوڑا سا ہمارا جو چولا ہے وہ سلو ہوا ہوئے ریسپی دوبارہ سے ریکیپ کر دیتی ہوں ہم نے کیا کیا تھا دہی بڑوں کے لیے میں نے مون کی دال لی تھی ایک کپ آدھا کپ ماش کی دال ایک کپ تھی اس کو پانچ گھنٹے ہم نے بھگو دیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ایک انچ ادرک کا ٹکڑا دو ہری مرچیں اور ون ٹی سپون زیرہ ڈال کے پیس لیا تھا ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا ٹیکسٹر اس طرح سے یہ اس کا ٹیکسٹر ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا دہی لیا آدھا کلو میٹھے دہی بڑوں کا بتا رہی ہوں آدھا کلو دہی لیا اس سے میں نے چینی ایٹ کی پانچ ٹیبل سپون اس کے علاوہ ہم نے اس میں ایٹ کی تین تیبل سپون کریم اور چھٹکی بھر نمک ڈال کے ہم نے اس کو اچھا سا مکس کر لیا اور بالکل سموتھ سا ہم نے اس کا دہی بنا لیا اور نمکین دہی بڑوں کے لئے میں نے کیا کیا تھا آدھا کلو دہی لیا تھا آدھا کلو دہی میں میں نے کیا کیا میں نے اس میں زیرہ اٹ کیا بھونا کٹا اس کے علاوہ ہم نے اس میں دہی بڑوں کا جو مسالہ ہے پساوہ وہ اٹ کیا اس کے علاوہ ہم نے اس میں نمک اٹ کیا اور ہری چٹنی اٹ کی اور ہم نے اس کو اس طرح سے مکس کر لیا جو املی کی چٹنی ہے اس کے لئے میں نے کیا کیا تھا اس کے لئے میں نے املی لی تھی ایک کپ اور میں نے اس میں چینی ڈالی ہاف کپ اور اس میں ہم نے ایٹ کیا کٹیوی لال مرچے ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ ہم نے اس میں ایٹ کیا چھٹکی بھر نمک اور تھوڑا سا میں نے اس میں دہی بڑوں کا مسالہ اور بھونا کٹا زیرہ ایٹ کر کے ہم نے اس کو کر لیا ہے بلینڈ تو ابھی بریک آئے گی تو میں اس میں بول میں چٹنی نکال لوں گی اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے کہ ہمارے جو دہی بڑے فرائے ہو کے نکلیں گے اس کو میں پانی میں ڈپ کروں گی اور پانی میں ڈپ کرنے کے بعد ہم اس کو نچوڑ کے اور اس میں اپنے دہی پلیٹ میں کسی بھی چیز میں ہم اس کو نکالیں گے اور اس کے اوپر ہم دہی ایٹ کریں گے اس کے اوپر چٹنی ڈالیں گے اس کے اوپر دہی بڑوں کا جو مسالہ ہے وہ ایٹ کریں گے اس کے علاوہ ریسیپی کارڈ جو ہے وہ بھی ہماری سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے آپ وہاں سے انگریڈنٹس وغیرہ نوٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بریک آ چکی ہے اور چلتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ واپس آکے ریسیپی کو کنٹینیو کرتے ہیں جی جناب بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو ریسیپی بتائی تھی کہ ہم بنا رہے ہیں میٹھے دہی بڑے اور نمکین دہی بڑے اور ہم یہاں پہ دہی بڑے بھی جو ہیں وہ اپنے فرائے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں نے ریسیپی بھی ریکیپ کر دی تھی ابھی دوبارہ بھی ریکیپ کر دوں گے اچھا دہی بڑوں کا جو مسالہ ہے اس کی ریسیپی میں ریکیپ کر دیتی ہوں کہ اس کی ریسیپی کیا ہے دہی بڑوں کا جو مسالہ میں سوکھا جو ڈرائے مسالہ ہوتا ہے وہ میں بنا کے لے کر آئی تھی اس کی ریسیپی کیا ہے اس کی ریسیپی ہے یہ ہے کہ آپ نے ثابت لال مرچے لینی ہے آٹھ سے دس عدد اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس میں لینا ہے زیرا ڈیر ٹیبل سپون دھنیا لینا ہے ڈیر ٹیبل سپون اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کالی مرچے لینی ہے آٹھ سے دس عدد ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو آپ نے بھون لینا ہے توے پہ یا فری پین میں کسی میں بھی اور بھوننے کے بعد آپ نے اس کو پیس لینا ہے جس طرح میں پیس کے لے کر آئیوں ٹھیک ہے اور یہاں ہم نے اپنے جو دہی بڑے ہیں وہ ایٹ کر دی ہیں اور آپ دیکھیں کہ کتنے اچھے اور کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اس کو بس ہلکا سا جب گولڈن کارر آئے گا تو ہم اسے ٹرن کر لیں گے آپ کہہ رہے ہوگے کہ میں ہس کیوں رہی ہوں میں ہس اس لیے رہی ہوں کہ میرے کان میں بہت ساری آوازیں آرہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مجھے ہسی آرہی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم اپنے دہی بڑے تھوڑی سی فلیم میں تیز کروں گی کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کہ ٹائم ختم ہو جائے میں چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے ہی ساری چیزیں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں چٹنی ہماری بن چکی ہے چٹنی میں نکال رہی ہوں اور آپ نے دیکھا کہ کتنی جھٹ پٹ فٹہ فٹ بننے والی یہ چٹنی ہے یہ آپ پکوڑوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں افطار میں اور میں تو کہتی ہوں آپ یہ بہت ساری بنا کے ہمارے گھر میں اس طرح ہوتا ہے کہ میں زیادہ کونٹیٹی میں ڈبا بھر کے بنا کے ہم بڑی جو جارز ہوتے ہیں وہ بنا کے ہم بھر کے رکھ لیتے ہیں اور تقریبا ہمارے دس دن آرام سے نکل جاتے ہیں وہ دہی بڑوں میں بھی کام آ جاتی ہیں اس کے علاوہ پکوڑوں پہ لگا کے ہم لوگ چٹنی سے زیادہ ہم یہ اس والی چٹنی سے لگا کے کھا رہے ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ دیکھیں کلر جو ہے وہ بڑا اچھا سا آگیا ہے اور جب دوسری طرف بھی کلر آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم پلیٹ میں نکالیں گے اور پھر پانی میں میں ڈپ کروں گی ایک کالر ہے اسلام آباد سے ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسی ہے نشاہ میں کیسی ہے میں اللہ کا شکر ٹھیک کیا کہنا چاہیں گی اوہو لائن راپ ہو گئی اچھا یہاں اگر کیمرہ قریب سے دکھائے کہ ہمارے جو دہی بڑے ہیں وہ اتنے لائٹ ویٹ اور اتنے گولڈن اتنے مزے کے بنے کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس پہ اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے میں نے ٹرن کر دیا اور جب دوسری طرف بھی کلر آ جائے گا پھر میں کیا کروں گی میں اس کو نکال لوں گی اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہے وہ مسالہ دہی بڑوں کا اگر کیمرہ قریب سے دکھائے جو میں گھر سے بنا کے لے کے آئی تھی تھوڑا سا سپون سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دہی بڑوں کا مسالہ ہے جس کی میں نے آپ کو ریسیپی بتائی ہے دوبارہ سے ریسیپی ری کیپ کر دیتی ہوں دس سے بارہ عدد آپ نے گول والی ثابت لال مرچے لینی ہے ڈیر ٹیبل سپون بھر کے زیرہ ڈیر ٹیبل سپون دھنیا کالی مرچے لینی ہے آٹھ سے دس عدد چاروں چیزوں کو آپ نے توے پہ بھوننا ہے بھوننے کے بعد اس کو گرینڈ کر کے بوٹل میں ڈال کے رکھ لیں اگر زیادہ کونٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ کونٹیٹی میں بھی بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ہیلو اسلام علیکم والیکم السلام والیکم سلام جی کیا کہنا چاہیں گے نیشہ آپ بہت اچھی کوکنگ کریں بس میں یہ کرنا چاہتی ہوں اچھا کوئی ریکویسٹ کریں گے نہیں نہیں کوئی ریکویسٹ نہیں ہے بس یہ رکھ سکے کہ اچھے چکانے ہمیں سکھائیں اور اچھے چھباتیں کریں چالیں شکریہ بہت بہت اوکے اللہ حافظ اچھا آپ نے آئیل میں سے نکال کے ڈیریکٹ پانی میں نہیں ڈال لیں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم آئیل میں سے ڈیریکٹ پانی میں ڈال دیتے ہیں بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ ڈیریکٹ آئیل فرائی میں سے نکال کے اور پانی میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اندر گھٹلی پڑ جاتی ہے تو وہ نہیں کرنا ہے آپ نے تھوڑی سی اس کی ہیٹ نکل لیں دے نی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی میں اٹ کرنا اور پانی آپ کو بول میں نظر آ رہا ہوگا اگر کیمرہ دکھا ہے اس میں میں نے کیا کیا تھا ہاف ٹی سپون نمک اٹ کیا تھا پانی میں اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس میں چینی اٹ کر کے اور گھول کے میں نے رکھ دیا تھا تاکہ چینی اور نمک کا فلیور جو ہے وہ ہمارے دہی بڑوں کے اندر تک چلا جائے جب ہم اس کو ڈپ کریں ٹھیک ہے اس طرح سے میں ڈالتی چلی جاؤں گی باقی کے بھی اور آپ کی کڑھائی میں جتنی جگہ ہو آپ نے اتنے ہی اٹ کرنا ہے بھڑنا نہیں ہے ورنہ پھر کیا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں اور پھر وہ جو بعض زفہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں یا شیپ خراب ہو جاتے ہیں اس طرح سے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ویورز جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کی ان کو بتا دوں کہ آج میں بنا رہی ہوں میٹھے اور نمکین دہی بڑے اور فرمائش تھی مجھ سے کافی پہلے کی تھی کہ ہمیں نمکین یا میٹھے دہی بڑے بنانے سکھا دیں تو میں نے آج دونوں آپ کو سکھا دی املی کی چٹنی سکھائی ہے املی کی چٹنی میں میں دوبارہ سے ریکیپ کر دیتی ہوں فٹا فٹ بننے والی ایک تو میں نے اس دن بنائی تھی جب ہم نے چنہ چاڑ بنائی تھی اس کے ساتھ گڑو والی جو فری پین میں ہم نے کک کر کے بنائی تھی اور آج میں نے فٹا فٹ جھٹ پٹ بننے والی املی کی ایک کولر ہیں پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ہیلو 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 لائن ڈراؤپ ہو گئی تو املی کی چٹنی کے لیے میں نے کیا کیا تھا کپ شگر تھی اس کے علاوہ کٹی ہوئی لال مرچیں تھیں ون ٹی سپون اچھا کٹی ہوئی لال مرچیں اگر آپ نہیں ایٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی جگہ آپ چار سے پانچ ثابت لال مرچیں بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ زیرہ تھا بھونا کٹا اور میں نے اس میں دہی بڑوں کا تھوڑا سا مسالہ بھی ایٹ کر دیا تھا آپ کو سکرین پہ نظر آرہی ہوگی چٹنی کی شکل کے کتری اٹھی ہے میں دکھا بھی دیتے ہیں اس کی کنسسٹنسی ہے یہ اس کی کنسسٹنسی ہے تمام چیزیں آپ نے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کرنی ہے اور آپ اپنی بوٹلز بھر کے رکھ لیں تو آپ آرام سے جو ہے وہ آپ کا رمضان گزر سکتا ہے آپ دہی بڑے بنائیں چنہ چارٹ بنائیں کوئی بھی چیز بنایا آپ ہر چیز میں آپ یہ چٹنی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دہی کا بتا دیتی ہوں کہ ہمارے پاس دو طرح کے دہی ہیں ایک میٹھا دہی کا مکسٹر بنایا ہے ایک نمکین دہی کا مکسٹر بنایا ہے میٹھے کے لیے میں نے کیا کیا تھا میں نے آدھا کلو دہی لیا تھا اس میں پانچ ٹیبل سپون میں نے پسی ہوئی ہے باریک چینیاں پیٹ کیجے گا موٹی والی وہ تھوڑی مل اس میں نہیں ڈیزولو نی ہوتی ہے ٹھیک ہے پانچ ٹیبل سپون چینی تھی ٹری ٹیبل سپون کریم تھی اس میں چھٹکی بھر نمک تھا اور میں نے اکچھا سا اس کو سمودھ سا بیٹ کر لیا تھا کانٹے سے کر لیں ہینڈ جو وسک ہوتا ہے اس سے کر لیں اس کے علاوہ نمکین آپ کو یہاں پہ دہی نظر آرہو گا آدھا کلو دہی تھا اس میں میں نے ہری چٹنی اٹ کی تھی ون ٹی سپون اس کے علاوہ ہم نے اس میں اٹ کیا تھا بھنا کٹا زیرہ اور میں نے اس میں دہی بڑوں کا مسالہ اٹ کیا تھا اور نمک اٹ کیا تھا یہ ہمارا ہو گیا نمکین دہی بڑوں کا مکسچر اچھا یہ والے جو ہم نے نکالے تھے فرائے کر کے جو پہلے سے میں نکال چکی تھی ان کو میں یہاں ڈپ کر دوں گی پانی میں اور یہ والے جو ہیں ہم اس کو نکال لیں گے کولر ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم جی سیما کیا کہنا چاہیں گی میں نے اصل میں ابھی ٹی وی آن کیا ہے تو مجھے صرف جو آپ نے بڑے بنائے ہیں وہ کون سی ڈالے ڈالی ہیں میں نے ماش کی ڈال لی تھی ایک کپ اور مون کی ڈال لی تھی آدھا کپ دونوں کو بھگو دینا ہے پانچ گھنٹے کے لیے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے پھر آپ اس کو پیس لیں ایک انچ ادرک کے ٹکڑے کے ساتھ دو ہری مرچیں اور ون ٹی سپون زیرہ ان تینوں چیزوں کے ساتھ آپ نے اس کو پیس لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ٹینکیو چیلیں اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ جی جناب یہاں پہ دیکھیں ہمارے بڑے زبردستے جو ہیں وہ اچھا بڑے جو ہیں جیسے یہ فرائے کر کے میں نے نکالے پلیٹ میں آپ نے ان کو باکسز میں ڈالا اور فریز کر دیا پانی میں سے نکالنے کے بعد فریز نہیں کرنا ہے فرائے ہونے کے بعد فریز کرنا ٹھیک ہے ورنہ پھر وہ خراب ہو جاتے ہیں اگر آپ پانی میں ڈال کے اس کو پھر فریز کرتے ہیں تو ٹھیک ہے جیسے میں نے یہ نکالیں جب اس کی ہیٹ نکل جائے یہ تھنڈے ہو جائیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو باکسز میں بھر کے اور فریز کر دیں اور آپ کا جب دل چاہے آپ نے نکالا اس طرح دہی بنایا اور آپ اس کو جو ہے وہ دہی بڑے بنا سکتے ہیں اس کے بس یہ تھوڑا سا رہ گیا اس میں میرے خیال سے تین چار اور بن جائیں گے یہ بھی میں اٹ کر دیتی ہوں تاکہ کوئی بھی چیز ویسٹ نہ ہو زائی نہ ہو ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہم ڈال دیں گے اور یہاں ہمارے جو یہ والے ہیں دہی بڑے یہ بھی ہو گئے ٹھیک ہے اور وہ والے ہمارے فرائے ہو رہے ہیں چیزوں کو تھوڑا سا کرتے ہیں سائٹ پہ تک کہ مجھے آسانی ہو کہ میں جو ہے وہ چیزیں آپ کو صحیح طریقے سے دکھا سکوں اور ایک پلیٹر بھی لے لیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کو میں نے بھگو دیا تھا اور یہ ڈپ ہوئے ہوئے ہیں اور یہاں میں کیا کروں گی جو میرا دہی ہے نمکین والا اس میں میں تھوڑا سا پانی آٹ کروں گی کیونکہ مجھے یہ تھوڑا سا گاڑے پن کی طرف لگ رہا تھا تھوڑا سا بس آٹ کروں گی پانی ٹھیک ہے اس طرح آپ نے پانی آٹ کر دیا تھوڑا سا آٹ کروں گاڑا سا آٹ کروں گاڑا سا شکریہ بہت 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 اور کچھ کہنا چاہیں گی اوکی اللہ حافظ اللہ حافظ یہاں پہ میں جو ہمارے بڑے ہیں ان کو اس طرح سے آپ نے دیکھیں اس طرح سے ایسے کر کے آپ نے بس پریس کرنا ہے اس کا پانی نکال دینا ہے اور رکھتے جانا ہے آپ کا جو بھی پلیٹر ہے اس میں ٹھیک ہے ایک میں میں میٹھے نکال دوں گی اور ایک میں میں نمکین نکال دوں گی اس طرح سے کوئی آپ کی پاس بڑی ڈی شو آپ اس میں بھی نکال سکتے ہیں جیسے آپ کا دل چاہے ٹھیک ہے اور جو یہ والے ہیں کیونکہ ٹائم نہیں ہے میں فوراں پانی میٹ کر رہی آپ نے جب اس کی ہیٹ نکل جائے پھر پانی میٹ کرنا ہے اور اتنی دیر تک کہ یہ سوفٹ ہو جائیں ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے ہو گئے اس کو بھی نکال لیتے ہیں بس یہ ہمارے جو بڑے ہیں یہ تیار ہو گئے اس کا چولہ کرتے ہیں بن اور یہاں پہ ہماری جو دہی ہے وہ بھی تیار ہے میں کیا کروں گی دوسرا سپون لے لیتی ہوں اس کی بھی کنسسٹنسی صحیح ہے میں کیا کروں گی میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑے سے جو ہیں وہ ہم یہ والے بھی میں اس میں ڈپ کر دوں گی تاکہ ساتھ ہی ساتھ سارے ہو جائیں ٹھیک ہے کالر ہیں دعا ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ببانے کی مرکی مجھے ایک فرمائش کرنی تھی جی کہیے دعا مجھے نا رول جو رمضان نے بناتے نا رول وہ رول کی ریسٹی سپرنگ رول سپرنگ رول ٹھیک ہے میں انشاءاللہ اب جو ویک شروع ہوگا نا نیکسٹ ویک اس میں سکھا دوں گی آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ اچھا جی یہاں پہ ہمارے جو بڑے ہیں دیکھیں وہ تیار ہو چکے ہیں ایک پلیٹر میں نے نکال دیا اب اس والے میں میں جو ہمارے پاس یہ والا پلیٹر ہے اس میں نکالوں گی ٹائم کیونکہ شورٹ ہوتا ہے تو میں چاہ رہی ہوں اس کو حالکہ بھیگنا چاہیے بھی تھوڑی دیر تاکہ یہ مزید سوفٹ ہو جائیں لیکن مجھے فورا نکالنا ہے اور آپ لوگ کو دکھانا بھی ہے اوپر سے میں اس کے دہی ایٹ کروں گی اس کے علاوہ ہم اس پہ چھٹنیاں ایٹ کریں گے آپ پاپڑی بھی ایٹ کر سکتے ہیں پاپڑی ایٹ کرنا چاہے تو اس طرح سے ہم نکالتے چلے جائیں گے ایسے اور وہ ہمارے ویورز جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے یا جن سے سٹارٹنگ کا شو مس ہو گیا ہے آپ رات کو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں کالروں سے بات کرتے ہیں علیزہ ہیلو اسلام علیکم علیزہ کیسی ہیں آپ میں ٹھیک اللہ کا شکر کیا کہیں میں ابھی جو بنا رہی ہیں میں دیکھ رہی ہوں اچھا ٹرائے ضرور کیجئے گا اس کو ٹرائے ضرور کیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پھر اللہ حافظ اوکے اللہ حافظ اچھا جی یہاں پہ میں چاہ رہی ہوں کہ میں سارے ہی رکھ لوں کیونکہ پھر یہ ہوگا کہ دہی جب اس میں ایڈ ہو جائے گا تو ہماری جو بڑے ہیں وہ رہ جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بڑی بڑا بول ہے بڑی ڈش ہے تو آپ اس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں آرام سے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی ان چیزوں کو کرتے ہیں ہم سائٹ پہ اور ادھر ادھر ہم کیا کریں گے کہ یہ جو میٹھا دہی ہے پہلے میں میٹھے بنا لیتی ہوں میٹھا جو دہی ہے اس کو ہم پور کریں گے اس کے اوپر اس طرح سے آپ نے کرنا ہے ڈالنا ہے ٹھیک ہے اتنا ڈالنا ہے کہ آپ کے بڑے جو ہیں وہ آرام سے کور ہو جائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ جو میٹھی چٹنی ہے یہ ہم اس کے اوپر اس طرح سے میٹھی چٹنی ہم نے ڈالی اور یہ جو دہی بڑوں کا مسالہ یہ ایٹ کریں گے کولر ہے رو بھی ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں اللہ کی شکر میں بھی ٹھیک ہوں بہت مزی کی آپ یہ دہی بڑے بنا رہی ہیں بس دیکھ کے وہ پانی آگیا اس کو ٹرائے ماشاءاللہ اچھی لگ رہی ہے چلیں ٹرائے بھی کیجے گا اس کو اچھا سرور انشاءاللہ اس لئے میں نے پودا دیکھا کہ میں رمضان میں اس کو ضرور کروں گی جی جب تیار ہو گئے تو دلچارہ آج ہی بنا لوں جی جی آج پہلے سے بنا کے ٹرائے کر لیں نا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کیسے بنے جی جی ضرور اچھا مجھے یہ دال کی کچوریاں بھی ہوتی ہیں نا جہاں رمضانوں میں کھاتے ہیں دال والی کچوری جی 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 تو وہ بھی کسے دن آپ بنایے گا پھر انشاءاللہ انشاءاللہ وہ سارا لسٹ میں ہے میرے وہ مجھے سکھانا ہے تمام چیزیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ اچھا جی یہ جو نمکین دہی بڑھیں اس کے اوپر میں کیا کروں گی تھوڑی سی میں نے کٹیوی لال مرچے ڈالی جو ہری چٹنی ہے یہ ہم اس پہ ایٹ کریں گے اس میں کوئی املی کی میٹھی چٹنی نہیں ایڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس پہ ہری چٹنی ایڈ ہوگی اور ہم کیا ایٹ کریں گے اس میں جو میرے پاس دہی بڑھوں کا مسالہ ہے یہ ہم اس پیٹ کریں گے اور اس کے اوپر آپ پاپڑی ڈال کے کھا سکتے ہیں اگر کھانا چاہیں تو ٹھیک ہے یہاں ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے تھوڑا سا میں اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ ساف کر لوں اور پھر ہم اس کو لے کے چلتے ہیں اپنی ٹیبل کی طرف ٹھیک ہے یہ ہمارے میٹھے اور نمکین دہی بڑھے جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اور تھینک گوڈ کہ ٹائم پہ جو ہیں وہ دونوں چیزیں تیار ہو گئی ہیں امید ہے آپ لوگوں کو ریسپی سمجھ میں آ گئی ہوگی پسند بھی آئی ہوگی اس کو ٹرائے ضرور کیجے گا کوشش کریں کہ ویکنڈ پہ اس کو ٹرائے کر لیں ویکنڈ پہ سب گھر پہ ہوتے ہیں تو آپ اسے ٹرائے بھی کر سکتے ہیں شام میں چائے کے ٹائم پہ اور کوئی تینی مشکل بھی نہیں ہے آپ نے دال صرف پیسنی ہے دہی بنانا ہے اور فٹا فٹ فرائے کرنا ہے بھگونا ہے اور اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اسیمبلنگ کر دینی ہے دہی کی چٹنیوں کی اور مسالے کی مسالے کا بھی میں نے بتا دیا تھا وہ ہمارے ویورز جن سے مس ہو گیا ہے آج رات کوئی شو اپلوڈ ہو جائے گا یوٹیوب چینل پہ آپ لذت وید میٹرو ٹائپ کیجئے گا آج کی ڈیٹ ڈالے گا تو آپ یہ شو آرام سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کل اگلے دن بھی ہمارا شو جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے دوپہر ایک سے دو تو آپ کل بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویک اب جو شروع ہوگا اس میں بہت ہی مزے مزے کی ریسیپیز آنے والی ہیں رمضان کے حوالے سے تو شو مش نہیں کرنا ہے دیکھتے رہنا ہے ورنہا پھر شکایت کرتے ہیں ریسیپی آپ کی ریکویسٹ فوری ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ کال کر کے کہتے ہیں کیا ہم نے دیکھا نہیں یا آپ نے بنایا نہیں تو شو آپ نے مش نہیں کرنا ہے شو دیکھتے رہنا ہے مجھے دیجئے اجازت مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو منڈے کو دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ